عمران خان کے بڑے فیصلے کیا ہیں؟ ایمپارڈڈوکومت کا ایجنڈا کیا ہے؟ پلشمنٹ نے ایسا کیا توفہ عمران خان جو پریشان ہوگا؟ ملاب فیصلہ کیوں نہیں آرہا؟ پاکستان فیبلز پارٹلی کیا کرنے جا رہی؟ مراسلے کے لفظوں کو کیوں تبھی؟ شیعبان شریف کے گلے میں ڈھول لیکن بجائے کھالفین کو شیشے میں اتانتے ہیں؟ باتوں سے گہری نیند سلانے کا فضہ؟ شبیس اپریل کو کیا ہوگا؟ اسلام علیکم میں آپ کا دوست راشد دکٹرہ میں ایک اور چھوٹے سے ویلوگ کے ساتھ آپ کے خدمت میں آسکتا ہے آج کچھ بات کریں گے عمران خان کے جو بڑے فیصلے کیا ہیں وزیراعاصم سے وہ سابق وزیراعاصم تو ہو گئے لیکن اب انہوں نے ایک ایسے فیصلے کی ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب وہ اس حکومت کے جو امپورٹٹ حکومت ہے اس کے خلاف جو ہے وہ کھل کر میدان میں آئیں گے اور وہ اس حکومت کو نہیں مانیں گے اور اپوزیشن جو ہے وہ پریشان ہے کہ مہنگائی کو کس طرح مہنگائی کا جو توق ہے گلے میں لٹک رہا ہے اس سے کیسے جان چھڑوائیں کیونکہ اس وقت وہ بری طرح پھنس چکے ہیں کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ مفتہ اسمائل نے جو ہاں کی ہے کہ وہ ڈیزل اور پیٹرول پہ جو سبسیڈی تھی اس کو ختم کریں گے لیکن ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے آپ کو بتائے شاہد خاخر آباسی نے جو کچھ عرصہ پہلے یہ بات تسلیم کی تھے کہ امران خان حکومت جو تھی وہ پیٹرول سستہ لے کے عوام کو سستہ دیتی رہی ہے تو لیکن اب جب وہ پہلے وعدے کرتے تھے کہ ہم پیٹرول نیچے لے آئیں گے جو پیٹرول ہے وہ ستر اسی پہ لے آئیں گے ڈالر جو ہے سو پہ لے آئیں گے لیکن اب جب ان کو اصل حقیقت کا پتہ چلا ہے کہ ملکی معاشیت کا انہوں نے جب وہ گئے تو انہوں نے اتنا بڑا خرق کیا تھا کہ وہ آج پریشان ہیں امران خان نے ایسے دیسے کر کے اس معاشیت کو آگے لے کے گئے لیکن اب اصل بات کی طرف آتے ہیں کہ جو ایمپورٹڈ حکومت ہے اس کا ایجنڈا کیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ ان کی جو عالیٰ قیادتیں ہیں جیسے نواز شریف ہے مریم نواز ہے رانہ سناولہ تھا اسما کاردار تھی جو اور اس کے علاوہ جتنے بھی ان کے شریف خاندان اور دیگر جتنے بھی ایسے نقوال سمید شاہد خاگان آباسی ان کے سب کے نام ایسیل میں تھے کیسے مزہکہ خیز بات ہے کہ رانہ سناولہ نے اپنا نام جو ہے خود ہی ایسیل سے نکالا خود کوئی درخواست لکھی خود ہی اس کی تحقیقات کی خود ہی اور اس میں سے اپنا نام نکالا اور اب عمرے کے لیے اور وہ جدہ جانے کے لیے بلکل تیار ہے آج اور ان کو بعد میں کیسا نظام ہے اس ملک کا اس کو انہوں نے وزیر داخلہ بنا دیا ایک الزام ایک ان پہ کیسز چل رہے ہیں لیکن بدقسمتی سے اس ملک کی اس کو بدقسمتی کہہ سکتے ہیں کہ ایسے لوگ مسلط ہیں اس وقت جن کے اوپر کیسز ہیں دوسری طرف مریم بی بی جو ہیں جو ایک ان پہ کیسز نہیں ہیں ان پہ الزام نہیں ہے بلکہ وہ باقاعدہ سرٹیفائیڈ مجرم ہیں جو اس وقت انہوں نے اپنے پاسپورٹ واپس لینے کے لیے انہوں نے درخواست دے رہی ہے وہ پہلے عمرے کے لیے جائیں گے سعودی عرب جائے گی اور اس کے بعد وہ لندن چلی جائیں گے جہاں پہ اپنے باپ کے ساتھ کچھ عید گزاریں گے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو شریف خاندان ہے آل شریف خاندان ہے یہ اپنی اکثر عیدیں جو ہیں وہ بیرون ملک لندن ہی گزارتے ہیں یہ صرف ہمیں بے وقوع بنایا جاتا ہے کہ ہم آپ کے ہیں آپ کے ساتھ رہیں گے آپ پچھلی جتنی بھی عیدیں اٹھا کے دیکھ لیں انہوں نے اپنی عیدوں میں سے زیادہ عیدیں جو ہیں وہ لندن گزاری ہیں اور ان کے ایجنڈا یہی ہے سب سے پہلے اپنے کیسز جو ہیں وہ ختم کر دیا جائے اپنے معاملات درست کر لیا جائے تاکہ سب صاف ہو کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ زرداری صاحب پر بھی کیسز ہیں ان کی قیادت پر خرچی شاہ پر بھی کیسز ہیں مراد علی شاہ پر بھی کیسز ہیں شرجیل میون پر بھی کیسز ہیں شیری مزار جتنے بھی ہیں سب کے اوپر کیسز ہیں انہوں نے خود کیسی بھونڈی وہ ہے حرکت ہے خود ہی اپلیکیشن لکھی خود ہی اس سے نکلنے کے لیے اپنے تفتیش کی اور خود ہی اس سے بریو زمان ہو کے اور بڑے ہستے خشتے صاف وہ اب جائیں گے اور دکھائیں گے کہ ہم تو بڑے صاف تھے ہم تو بڑے دودھ کے دھلوے تھے ہم نے جمنا میں نہا کے آئے تھے اور ہم اس وقت بلکل ہاش بشاش اور آپ کے ساتھ ترو تازہ ہیں اور ہم نے تو کبھی کوئی گناہ ہی نہیں کیا اس کے بعد جو اب بات کریں گے کہ الیکٹیبلز جو ہیں الیکٹیبلز جو ہمیشہ کردار ادا کرتے رہے ہیں کوئی بیس سے پچیس سالوں میں ایسے بڑے چہرے نظر آئیں گے سب سے بڑے اگر ہم موجودہ اپوزیشن جس میں شیخ رشید کی بھی بات کر سکتے ہیں وہ بھی تھے یہی رانہ سناولہ یہ بھی بلکل لوٹا تھا دوسری حکومت جواہ سے اٹھ کے اس جماعت میں آیا اگر ہم عمر ایوب کی بات کریں وہ پیپلز پارٹی میں بھی رہے نون لیگ میں بھی رہے پھر آپ پی ٹی آئی بھی آگے ان الیکٹیبلز کے خلاف بھی کوئی ایسا کام ہونا چاہیے لیکن جو بیس منعرف ارقین ہیں یہ وہ الیکٹیبلز ہیں جو ہمیشہ آپ کو پتا ہے کہ جو بھی پارٹی ہوتی ہے وہ کوشش کرتے ہیں کیسے لوگوں کے لئے ہیں جن کے پاس پیسہ ہو کیونکہ ایک ایمچیم اور جماعت اسلامی ہے جو اپنے جو ارقین ہوتے ہیں جو نشستوں پہ ہوتے ہیں جو الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں ان کے پیسے خود ادا کرتے ہیں ان کو فنڈنگ خود کرتے ہیں لیکن پیپلز پارٹی نون لیگ پی ٹی آئی ان کا ایک وطیرہ رہا ہے ان جماعتوں کا کہ یہ ان لوگوں کو لیتے ہیں ان کو ٹکٹ دیتے ہیں جو اپنا خرچہ اٹھا سکیں جو پارٹی کو بھی فنڈ کریں اور اپنا تو یہ الیکٹیبلز کا کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا اور اب جو عدالت ہے ان کو ان کو جو ہے نشان عبرت بنانا ہوگا تاکہ نیکسٹ یہ سیاست کو گندہ نہ کریں سیاست بڑی ایک ایسی چیز ہے جس سے لوگوں کے خدمت کی جا سکتی ہے میں نے ایک بڑے سینئر سیاستدان سے سوال کیا کہ سر ایک الیکشن پہ کتنے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں تو کہتے ہس کے کہتے چار پانچ کٹوڑ پی جو ہے وہ خرچ ہو جائے تو بندہ الیکشن جھج جاتا ہے تو میں نے کہا سر اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہتے قوم کی جو ہے وہ خدمت ہے تو میں نے کہا کہ سر یہی پیسے غریب غربہ میں بانٹھا کریں بیواؤں کی بچیوں کی شادی وادی کروائی کریں تاکہ آپ کو وہ دعائیں دے آگے سے ہسنے لگے کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا میں نے دل میں کہا کہ مجھے پتا ہے آپ نے یہ کس لیے کر رہا ہوتا ہے تو یہ اشرافیہ ہے اس کے بعد کچھ بات کریں گے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کیا کرنے جا رہی ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان یہ معاہدہ جو ایسے کہتے ہیں کہ مساق جمہوریت دوہزار چھے میں جب بینز رپورٹو نواز شریف نے کیا تھا اور اب مساق لوت مار ٹو کیا ہے یعنی کہ جیسے این ار او ون تھا مشرف نے دیا اور این ار او ٹو این ار او تو انہوں نے لے لیا اپنے نام ای سیل سے نکلوا لیا تو یہ این ار او ان کو مل گئے اب جو مرضی کریں خان صاحب نے تو نہیں این ار او دیا لیکن انہوں نے این ار او لے لیا ہے تو اب کیا ہے کہ ان میں یہ ہوئے کہ خان صاحب کے جو خلاف الیکشن جو ہیں یہ پنجاب میں مل کے لڑیں گے ایسی سیٹیں جہاں پر پیپلز پارٹی کے لوگ کم ووٹوں سے ہارے تھے وہاں پر نون لیگ ان کو سپورٹ کریں گی وہ جی جائیں گے اور ایسے علاقے جو کراچی کے ہیں جہاں پر نون لیگ کم ووٹوں سے ہاری تھی وہاں پر جو ہے پیپلز پارٹی ان کی مدد کریں گے اور یہ خان صاحب کے خلاف لڑیں گے اور پھر مطلب کہ وہ چوروں کا ٹولہ آپ کو یاد ہوگا وہ مریم بی بی کے نارے جو تھے وہ کہتی تھی آپ ووٹ ڈالیں گے عمران نیازی کو اور جائے گا زرداری کو آج میں ان کے جو سپورٹرز ہیں ووٹرز ہیں ان کے عراقین ہیں جو نظریاتی ہیں ان سے سوال کرتا ہوں کہ آج آپ ووٹ ڈالیں گے زرداری کو جائے گا مریم کو اور آپ نون لیگ والے ووٹ ڈالیں گے مریم کو جائے گا زرداری کو اس پہ آپ کا زمین کیا کہے گا اس پہ آپ کتنے شرمندہ ہوں گے اس پہ کتنے نادم ہوں گے اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا عمران خان کو کیا توفہ اسٹیبلشمنٹ آپ کو بتا ہے کہ عمران خان جب ٹویٹر سپیس پہ تھے انہوں نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو جب آپوزیشن اور حکومت کے درمیان یہ نہیں تہپا رہا تھا کہ الیکشن کمیشن کا جو ہے وہ چیئرمن کس کو رکھا جائے اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کا جو الیکشن کمیشن کا چیئر ہے وہ کون ہو تو ان کے درمیان نہیں ہوا تو اسٹیبلشمنٹ نے یہ جو ہے موصوب جو ہے وہ انہوں نے لگائے اور انہوں نے بارہا کہا اور اب ان کا جھکاؤ جو ہے وہ ٹوٹلی جو ہے وہ نونلک کی طرف ہے اور نونلک جو ہے وہ ان کے لیے کام کرے اور عمران خان خاصے پریشان ہیں کہ ان کی پارٹی کو کال ادم کیا جا سکتا ہے جس سے ان کی جس میں عصد عمر ہیں علی زیدی ہیں اور جو سینئر سیاستدان ہیں پی ٹی آئی کے ان کو جو ہے جیل بھی بھیجا جا سکتا ہے ان پر کیسز بھی کیا جا سکتا ہے یعنی کہ اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں وہ خاصے پریشان ہیں اپنے اس توفے کی وجہ سے انہوں نے واضح کہا تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان کو دیا گیا توفہ ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ جو جو مراسلے کے لفظ کیوں تبدیل کیا گیا آپ کو میں یہاں پر اگر سچ بات بتاؤں کہ اس مراسلے میں ایسے لفظیں استعمال کیے گئے تھے کہ اگر ایک محبے وطن پاکستانی کے سامنے وہ لفظ رکھ دیے جائے تو وہ جو محبے وطن پاکستانی ہے وہ اس کو برداشت نہیں کرے گا وہ توڑ پھوڑ پہ اتر آئے گا اور اس وقت کی موجودہ حکمت جو تھی پی ٹی آئی کی اس نے خود ان لفظوں کو تبدیل کیا تھا ان کی نویت جیسے کہ ہم فرض کریں ہم کہتے ہیں کہ ایلی گھنٹ خوبصورت ہے نا ہم کہتے ہیں بیوٹی فل ہم کہتے ہیں کہ سٹننی یعنی کہ ان لفظوں کو تبدیل کیا گیا اور جو امجد خان تھے جو وزیر خارجہ تھے امریکہ میں انہوں نے کہا کہ اس وقت کی حکمت نے خود چینج کروایا تھا ان لفظوں کو تبدیل کروایا تھا کیونکہ ان کو اس بات کا آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ بات یہاں تک چلی جائے گی تو اس حکمت یعنی کہ اب کی اپوزیشن نے وہ لفظ جو تھے وہ خود تبدیل کروایا تھے اس میں کسی کا کوئی کردار نہیں تھا اس لئے اب جو امران خان صاحب ہیں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ 26 اپریل کو پورے پاکستان میں جہاں جہاں الیکشن کمیشن کے دفاتر ہے ان کے باہر دھرنا دیا جائے ان کے الیکشن کے دفاتر کے باہر جو ہے پر ٹیسٹ کیا جائے تاکہ ان سے مطالبہ کیا جائے کہ الیکشن کروایا جائے امران خان کے لاہور کے جلسے میں کراچی کے جلسے میں فیشاور کے جلسے میں صرف ایک مطالبہ کیا تاکہ جلد از جلد الیکشن کال کیا جائے اور حل ہے اس کے علاوہ کوئی حل نہیں آپ اپنا فیڈبیک لازمیں دیا کریں میں تاکہ آپ کے لئے مزید ویڈیوز بناوں اس سے میری حوصلہ افضائی ہوتی ہے آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور ویسے میرے پاس اور بہت سی چیزیں تھی میں نے میرے پاس ایک کانٹینٹ میں لکھا ہوا تھا چاکیا کی چلاکیاں وہ اگلی ویڈیو میں ہم اس کو ایڈ کریں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آج کی سیاست اور اس وقت کی سیاست میں کتنی مواسلت ہے کتنی یہ ایک دوسرے سے ملتی ہے آج کے ہمارے سیاست جو دان جو ہیں وہ چاکیاں کو انہی کی سیاست جو ہے اسی طریقے طرز عمل پر چل رہے ہیں اس کے ساتھ اپنے دوست راشد اکرم کو دیچے اجازت میں پاکستان کو سپورٹ کروں گا آپ بھی پاکستان کو سپورٹ کیجئے اللہ حافظ